بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آج دوبارہ سے فان جاوہ کے سیٹ اپ پر مجود ہیں آج ہم آپ کو دکھائیں گے بریڈنگ فان جاوہ کی دوبارہ سے ہم نے بوکس لگا دی ہیں سردی میں بہت زیادہ پرابلم تھی تو اب یہ دوبارہ سے ہم نے لگا دی ہیں کیونکہ سردی بہت بڑھ بڑھتا ہے یہ دیکھیں اب یہ فان جاوہ کے یہاں پیر لگے ہوئے تو یہاں تمام بوکس دوبارہ سے انسٹال کر دی ہیں یہاں سے ہماری ایک سن لائٹ آتی ہے اور یہاں سے دوب جب آتی ہے کیونکہ ہمارے مین بلڈنگ جو ہے وہ مہشک کی سیٹ پر مغریب کی طرف سے دوب آتی ہے لیکن سخت گرمیوں میں تھوڑا صاحب نے اکھیال کرنا ہے کہ دوب زیادہ تیز نہ ہو کپڑا ڈال دیں آپ پر اب یہ تمام جو ہے ہم نے فان جاوہ کے پیر لگائے ہوئے یہ تمام آپ کو دکھائے جا رہے ہیں ابھی اس میں مطلب ہے کچھ چیزیں ہیں کچھ فیڈ میں دکھاتا ہوں آپ کو سوارٹ فوڈ ہم نے لگائی ہوئی ہے تو سوارٹ فوڈ جو ہے نا وہ آپ گرمی مضرور دے خاص طور پر سبزے یہ تو ابھی ہم نے اس میں ایک پوڈ بھی لگائی ہوئے ساتھ دیکھیں کھیرہ کاٹ کے ڈالا ہوا ہم نے تو کھیرہ جو ہے تھا اس میں وینڈرز ہوتے ہیں ملٹی وڈیمینز ہوتے ہیں پانی کمی برڈز کی جو ہے پوری کرتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ سبزی استعمال کریں اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست ایک پیر اس نے بیڈ کی ہوئی ہے یہ ہم نے کراس بیڈنگ لگائی ہوئی ہے ہم نے فان جاوہ کو لگایا وہ گرے کے ساتھ سپڈ تیار کر رہے ہیں فان جاوہ کے اصل میں ہمارے پاس فان جاوہ کی فیمیلز زیادہ تھی مل نہیں تھے تو ہم نے پھر اس سے ان کی کراس بیڈ کروا دی تاکہ نیکسٹ ہمارے پر پاس پیر اچھا جائے تو اب یہ فیڈ دیکھیں دوبارہ کنگنی اور چینہ بھی ہم اسپاد کروا رہے ہیں ابھی سورج مکھی یوز نہیں کروا رہے ہیں کیونکہ گرم گرمی ہوگی ہے زیادہ تھوڑا سا خیال کریں پیرڈ کے اندر ابھی آپ کوالیٹی برٹس دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سبھی آپ کے سامنے فلائنگ کر رہے ہیں برڈ ایکٹیو ہیں برڈ ایکٹیو ہوگا تو آپ کے بعد بیڈی بھی اچھی کرے گا اگر برڈ ایکٹیو نہیں ہے تو بیڈی اچھی نہیں کرے گا جاوہ کو سن لائٹ چاہیے ہوتی ہے اور ڈریکٹ نہیں چاہیے تو کم از کم آپ کے کیج کے اندر روشنی پر آپ پر آنے چاہیے ابھی دیکھ رہے ہیں کہ سن لائٹ ڈریکٹ بھی آ رہی ہے کیج کے اوپر آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے اور اسی تیکی سے اس کی روشنی جو ہے وہ اندر کی طرف بھی جا رہی ہے تو ابھی آپ ساری چیزیں برڈ سے دیکھ لیں لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ بنائیں ویڈیو تو ہم نے لوگوں کے ڈیمانڈ میں ویڈیو بنائی ہے ابھی یہ دیکھیں کہ یہاں دوبارہ سے ماشاءاللہ اگس جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے تو ابھی ہم آپ کو نہ بوکس کھول کے دکھائیں گے کہ کتنے کتنے اگس آ گئے ہیں اب یہ دیکھیں کہ اس میں یہاں سٹارٹ ہو گیا ہے ایک یہاں پر اگلے کیا ہوئے اس نے اسی تکے سے ون بئی ون ہم دوبارہ آپ کو جگہ دکھا دے رہیں گے کہ یہ فان جاؤ گے بھی دوبارہ سے سٹارٹ ہو گیا اس طرح میں ہم جنوری کے بوکس اٹھا دیتے ہیں تو فرمین نے دوبارہ ہم نے انسٹال کی ہے تو ایک مہینہ تک برڈ دوبارہ سٹرٹنگ پہ لے جاتا ہے کیونکہ بہت زیادہ سردی یا گرمی میں برڈ جو ہے وہ کسپائر ہو جاتا ہے تو ہمارے ہاں پنجاب میں بہت زیادہ سردی اور بہت زیادہ گرمی پڑھتی ہے تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب سخت سردی کے دو مہینے ہو اور سخت سے گرمی دو مہینے ہو تو بیڑنا لیں باقی آٹھ مہینے میں یہ تین چار کلچ آپ کو دے جاتا ہے تو بڑی بات ہے باقی جو وائڈ جاب ہے وہ ہم لگا کے رکھتے ہیں اب یہ دیکھیں تھوڑی سے دو پر آلی ہے تو برڈ آپ کو جو ہے وہ ہاپتا ہو نظر آ رہا ہے تو ابھی چیزیں مزید آپ کو ساتھ ساتھ برڈ دکھاتے جائیں گے آپ یہ دیکھتے جائیں گے ابھی آپ کو اس میں بوکس میں دکھاتے ہیں کہ دیکھیں ما شاء اللہ یہاں پر تین جو آگے ہیں تو اسی طرح سے کم سے کم یہ آٹھ نو انڈے جاتے ہیں اور پانچے بچے آرام سے نکال لیتے ہیں تو ما شاء اللہ یہ دیکھیں زبردست مطلب ہے بات کارنا کچھ چیزیں سامنے آیا جاتی ہیں تو صاف کلیئر نہیں آ رہی ہوتی ویڈیو تو اسی طرح سے ہم یہ ویڈیو بناتے ہیں آپ کی حصل افضائی کے لیے کہ آگ میں شوک پیدا ہو آپ اچھی بیڈ لیں اور اس فیلڈ سے ان کریں تو برڈ کی ایکٹیوٹیز آپ دیکھیں ما شاء اللہ برڈ ایکٹیو ہوگا تو بریڈ بیچی کرے گا برڈ ایکٹیو نہیں ہوگا تو بریڈ بیچی نہیں کرے گا تو ابھی ہم جو ہے آپ کو اپنی کالونی کی طرف بھی لے کر جاتے ہیں جہاں پہ ہم نے ویڈ جاوہ لگایا ہوئے اور اس کی بھی تمام کے تمام بریٹیز آپ کو دکھاتے ہیں اصل میں ابھی جتنے بھی برڈز ہیں دوبارہ سے ویڈ جاوہ بوکس ہم نے وہ نہیں اٹھائے تھے ہم نے فان کے لگا لیے تھے تو فان کے اب انڈیانے شروع ہوگئے ہیں نیکس جو اسی طریقے سے پھر اب ہم آپ کو بیٹ جاوہ کی کالونی اپنی دکھاتے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ زبردست جو ہے وہ چکس دوبارہ سے آئے ہوئے یہ ٹوٹل جو ہے ہم نے یہ آپ پر لگائے ہوئے جب وہ بیس پیر ہیں اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنے چکس دوبارہ سے پھر نکل آئے ہیں اور یہ فلائنگ کر رہے ہیں جب تک برڈ کے چکس ہیلدی نہیں ہوتے تو اس وقت تک ہم لوگ اس کو الگ نہیں کرتے جب برڈ کے فلائنگ پہ آ جاتا ہے چیدے کی سوڑنا شروع کر دیتا ہے کم سے کم تین چار مہینے کا جوابہ کا بچہ جب ہو جاتا ہے پھر ہم اس کو جنہاں سے پکڑ گیا لکھر دیتے ہیں ہم نے جتنے بھی بڑے برڈ ہیں ان کو رنگ ڈالے ہوتے ہیں کیونکہ جب چکس بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر آپ پہچان نہیں کر سکتے کہ یہ چکس ہیں کہ یہ بڑے بیٹر پیر ہیں اس لیے جتنے بھی بیٹر پیر ہیں ان سب کو ہم نے رنگ ڈالے ہوئے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ بڑے بیٹر پیرز میں رنگ ڈالیں تاکہ چکس کے ساتھ وہ مکس نہ ہو جائیں تو جیسے ہی اب یہ اچھی ہو جائیں گے بیٹر دوبارہ آجائے گے تو ہم اس کو اٹھا کے چھٹ پہ کر دیں گے اس سے پہلے جو ہم نے چکس نکالے تھے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ ہم نے سائٹ پہ جو ہے وہ ایک اور کالونی بنائی ہوئے اس میں ہم نے کیج رکھے ہوئے ان کیج میں ان برز کو ہم نے رکھا ہوا ہے یہ ہم نے گریہ کے پیر لئے تھے وہ ہم نے ادھر لگا دی ہے دوبارہ سے بریڈنگ کے لئے تو یہاں آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی یہ چکس آ جاتے ہیں اور جب یہ ہیلڈی ہو جاتے ہیں تین سے تین مینے کے ہو جاتے ہیں آپ یہ دیکھیں انہوں نے اپنے قدر بھی چینج کر لئے جب یہاں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں ایک تو بچے اس میں سے ہیں جو مولٹ کے بعد دوبارہ سے سنبھل نہیں سکے بعض گاتھ ایک دو چکس ایسے ہوتے ہیں جب مولٹ کے بعد دوبارہ ہو جاتے ہیں اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ تمام کے تمام پیر ریڈی ٹو بریڈ ہیں یہ تیار ہو جکے ہیں یہ ہمارے پہلے ہم نے کلچ کے پیج دیا تھے پھر اس کے بعد نکلائے تھے کچھ بچے تو وہ ہم نے روک لئے تھے تو یہ اب ہم نے یہاں پر رکھے ہوئے تو اس کو انشاءاللہ کوئی دوست آگر ڈیوانڈ کرے گا تو ہم دے دیں گے برنا یہ ہم نے رکھی اس لیے کہ مزید اپنے جوڑیں اس کو بڑھایا جائے اس سیٹ اپ کو آپ کو سیل بھی کرنا چاہیے ساتھ ساتھ اپنے سیٹ اپ کو ایکسٹنڈ بھی کرنا چاہیے تو جیسے جیسے آپ سیٹ اپ کو ایکسٹنڈ کرتے جائیں گے تو جیسی بات ہے کہ ارننگ بھی آپ کی بہتر ہوتے جائے گی تو اسی طرح سے یہ جب بڑے ہو جو کہ ماشاءاللہ یہ بھی مولٹ کلیر کر کے برڈز آپ کے سامنے کوشش یہی کریں کہ برڈز کو بڑھا کر کے سیل کریں نہیں سیل ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کو دوبارہ بڑھ پ لگا دیں جیسے جاوہ کے یہ گری کے پیر تھے اب ہم نے دوبارہ لگا دی اب یہ دوبارہ سے بڑھ کر دیں گے تو یہ پائڈ کے اندر ہے گری پائڈ ہے ماشاءاللہ اس کا سائز دیکھیں برڈ کا برڈ کا سائز جتنا اچھا ہوگا کوالٹی چیز ہوگی تو اچھی بڑھ کریں تو ابھی ہم میکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مزید ڈسکس کرتے رہیں گے ہمارے برڈز کی ہیلتھ کو دیکھیں آپ انجوائے کریں اب یہ دیکھیں کہ ہم نے کچھ چک سے اس سے بھی پلوا لیا تھے جب آئٹ کے تھے تو وہ ہم نے اٹھا گیا فوسٹر کر دیئے تو جس نے اچھی آپ فلائنگ دیں گے جتنی اچھی آپ برڈ کو ڈائٹ دیں گے اتنی اچھا برڈ بریڈ کرے گا جو بریڈ اچھی آئے گی تو آپ انڈ بھی کریں گے اب یہ دیکھیں ماشاء اللہ کھیرہ یہاں بھی ہم نے کٹ کے ڈالا ہوا ہے نیچے پانی ہے نیسٹنگ ہے گریڈ پڑی ہوئی ہے تین تین جگہ پر جہرم ہم نے ڈالا ہوا کھیرہ دیکھیں بہت ضروری ہے کھیرہ کھائیں گے تو یہ پانی کمی پوری رہ گی باقی نیسٹنگ بھی آپ سامنے دیکھیں کی ہوئی پراپر برڈ بھی تین تین جگہ میں ڈالی ہوئی ہے تاکہ برڈ بیگ نہ ہو مکمل اس کو ڈائٹ اچھی دیں گے تو برڈ زیادہ اچھی بیڈ بھی کرے گا تو بہت سے لوگ کنجوسی کرتے ہیں برڈ سے کمارے ہوتے ہیں برڈ کو کھلا نہیں رہے ہوتے اور پھر وہ رونا رو 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 ہوتے ہیں کہ برڈ بیڈ اچھی نہیں کر رہا ہمارے پاس یا ہمارا برڈ سیل نہیں ہو رہا دیکھیں برڈ اگر اچھا ہوگا جب دوسروں سے ڈیفرنٹ چیز دکھائیں گے تو ڈیفرنٹ سیل بھی ہو جائے گی لیکن اگر آپ سیم چلائیں گے تو پھر اس کو سیل کرنا بھی مشکل ہو جائے گا اب تمام برڈ دیکھو بقاعدہ ہم نے اس کے نمبر لگائے ہوئے ہیں اور یہ ڈی اینے کے ساتھ ہم نے فان کے جتنے بھی پیر لگائے ہوئے ہیں تو یہ تمام کے تمام آپ سائز دیکھیں کلر دیکھیں بڑے سولیڈ کلر ہیں اور بیٹھنے کا سٹانڈ دیکھیں اب برڈ کا تو دیکھیں اچھا برڈ ہوگا تو برڈ بھی اچھی کرے گا تو یہ ابھی ہمارے پاس فان جاؤ گا جتنے بھی چکس نکلے وہ کلشک اندر وہ فوراں سیل ہوتے گئے جتنے بھی نکلے سب سیل ہو گئے ہم نے کچھ کوشش کی رکھنے کی بچانے کی لیکن دوست آئے وہ تمام کے تمام جو ہے وہ لے گئے جبکہ وہ ساتھ یہ بھی کہے کہ ہم نے دوسرے بھی ہم نے شیڈ پہ گئے ہیں تو ہم نے اس قسم کی برڈ لائن نہیں دیکھی تو اب اسی طریقے سے جو ہمارے پاس بیٹھ آتی رہے گی ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے چلنگ کے ساتھ ساتھ اور جو بھی ہمارے پاس معلومات ہوں گے آپ کو بتائیں گے ملیں گے نیکس ویڈیو میں اور ساری آپ سے جو باتیں ہیں وہ ہم شیئر کرتے رہیں گے تو اجازت دیں اور ہم آپ کے پاس جتنی بھی معلومات ہوں گی وہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہتے ہیں لیکن دعاوں میں میں یاد رکھیں کہ خاص طور پر رمضان کا مہینہ ہے رمضان کے مہینے میں آپ لوگوں کے ساتھ جتنا کوپریٹ کریں گے جتنا لوگوں کو صدقہ اخراط دیں گے غریبوں کی مدد کریں گے تو اتنی بہترین ناؤ کے پاس بڑھائے گی اگر آپ اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لئے بہتر نہیں کریں گے اللہ سے مانگوں گے اللہ پاک آپ کو دیں گے وقت کے ساتھ ساتھ غریبوں کو یاد رکھیں اللہ کا دیا ہوا اللہ کے رسلے میں خرش کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں اجازت دیں اللہ حافظ